دلچسپ تھا بڑا مختلف تھا اس سے پہلے ایسے سوال ان سے نہیں ہوتے لیکن اس کا جواب اس سے زیادہ دلچسپ تھا میں چاہوں گی کہ آپ سنیں اور بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا میاں صاحب آپ وزیراعظم کیوں نہیں بنے 21 اکتوبر کو آپ چوتھی صفحہ وزیراعظم بننے گئے تھے عوام دیکھنی تھی کہ آپ کو چوتھی صفحہ وزیراعظم بنیں گے آپ وزیراعظم کیوں نہیں بنے صاحب یہ یہاں امریکہ جانے سے پہلے پوچھنا ضروری ہے میاں صاحب ایک سال ہوگیا آپ کو پاکستان کیا ہوگیا کیسے دیکھتے ہیں آپ پورے ایک سال کیا ملکے بتائیں گے سیٹھی صاحب یہ دکھتی رکھ چھڑی گئی ان کی لیکن انہوں نے حس کے جواب دیا ہے معاملہ کیا ہے کیوں گئے امریکہ کوئی معاملہ نہیں ہے یہ سوال تو جرنلسٹ کرتے ہیں میاں صاحب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے انہوں نے بس آگے سے حس کے کہہ دیا کہ جی میں جا رہا ہوں باہر تو مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ سوال میرے خیال ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں واپس نہیں آؤں گا تو اس لئے انہوں نے تھوڑا سا تنس کیا تو واپس بھی بالکل آئیں گے وہ اور دوسری بات یہ کہ جی وہ یا پرائی نیسٹر کیوں نہیں بنے یا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ انہوں نے کہا میں آکے بتاؤں گا ظاہر ہے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ بلکل لو پروفائل ہے وہ کسی کسی کی سیاسی باتیں وہ نہیں کر رہے ہیں اور انہوں نے سارے کچھ گوش کر رہے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت کھٹی ہے کچھ تو وہ چیف پیلیسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کرتی ہے میرے صاحب کوئی پولیٹکل بیان نہیں کر رہے ہیں اور یہ پرائیویٹ وزیت تھی میں پہلے بھی آپ سے کہا تھا آپ کے سارے صحافی وہاں ہیں جب واشنٹن کے اندر اور یہ پرائیویٹ وزیت کے بعد لندن جائیں گے وہاں بھی پرائیویٹ وزیت ہوگی اس کے بعد اب یہ نہیں مجھے پتا میں نے سننے میں آیا میں نے کنفرم کروں گا جب واپس آ جائیں گے لندن تو میں ملوں گا جا کے ان کو پوچھوں گا کہ میں کی پروگرامی میں ہے تو جو بھی ہوگا وہ بتا دیں گے مگر وان تھی میں تھیلیو آج ان کی حقیقت نہیں ہے وہ شہبہ کر کے اپنا بیٹھے مہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو بھی ان کا کام ہے کام یہ ہے کہ ہمی بیٹی کو سہارا دینا سمجھانا اڈوائس دینا اور اگر شاہباز شریف صاحب جب ان سے رابطہ کرتے ہیں تجویز لیتے ہیں اڈوائس لیتے ہیں مشاورت کرتے ہیں تو باقی جو اس ساری باقی جی اساری گیم پڈی اور اسلام آباد میں ہے رائیوڈ میں نہیں ہے نہ مارٹل ٹاؤن میں بھی نہیں ہے نہ واشنگٹن میں ہے نہ لندن میں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اچھا جا اس کو زیادہ سپیکلیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چار دن رہ گئے امریکن الیکشن میں اور نواز شریف صاحب این اس موقع پر وہاں پہنچ گئے یہاں پر یہ بھی سرگوشیاں کی جاری ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب وہاں کسی اہاں ملاقات کے لیے گئے ہیں جو ممکنہ صدر ہو سکتا ہے ان سے ان کی ملاقات کا احتمام کروایا جا رہا ہے اگر ایسا ہو گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے دیکھئے میان صاحب کو یہ ایک مہینہ پہلے کا پروگرام بناوا تھا جانے کا جب سے یہ پھر بات شروع ہو گئی امنڈمنٹ کی اور اس پر ہر ووٹ کی ضرورتی تو اس لیے ٹکنا پڑ گیا نہیں تو پہلے سے تیاریف کر کے بیٹھے ہوئے تھے حسین نواز کے ساتھ انہوں نے ایک ٹریڈ ایگزیبیشن میں جرمنی جانا تھا پھر لندن میں آنا تھا اور پھر شاید امریکہ بھی جانا تھا افسوس کرنے کے لیے ان کے بڑے قریبی دوست تھے پارٹنر بھی تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو پیشن گئی ہیں اور سپیکولیشن ہے نا زیرو اوکی آپ نے ابھی مرویم نماز صاحبہ کا تذکرہ کیا کہ سیاسی تفسرہ یہ سیاسی بات چیت وہی کرتی ہیں انہوں نے امران خان صاحب کے حوالے سے جب ڈیل کی خبریں اتنی گرم ہیں تو انہوں نے بالکل ہٹ کے پر ڈکٹ کیا ہے کہ میں یہ پیشگوئی کرنے جاری ہوں کہ فتنہ ختم ہونے جارہا ہے اور فتنے کی فتنہ بازیوں کا دور بھی جارہا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے سیٹی صاحب بالکل ہی مختلف بات جو ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے نہیں اس کے دو معنی ہیں اب آپ جو آپ کا دل چاہے آپ لے لیں ایک اس کا یہ معنی ہے کہ شاید اگر خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ نیوٹرلائز ہو جائیں گے بندے تو لگائیں ہیں نا گنڈاپور کو لگایا ہے مشرا بی بی کو لگایا ہے ٹھیک ہے نا مہنوں کو لگایا ہے کہ کام کرے جا کے سمجھائیں اس کو اور پی ٹی کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ خان جو ہے نا وہ زد میں بیٹھا ہے ایسے تو کام نہیں چلے گا ہم کتی عرصہ ایسے چلائیں گے ہم لڑائی جگڑے کر نہیں سکتے فیڈل گورنمنٹ بڑی تکڑی ہے کیا ہم کریں مگر آپ کریں بھی کیا تو کریں خان کہتا ہے کرو تو کرنا پڑتا ہے مگر عوام نکلنے کے لئے تیار نہیں وہ بدر سے خبریں خبریں دے لیے ہیں ناظرین تینکیو فور واشنگ آپ لوگوں نے انیلسی سنا سٹارٹ میں سوال جو پوچھا گیا کہ نواشر صاحب سے وہاں پر ایک صاحفی نے سوال پوچھا باہر جہاں پر اب برطانیہ میں موجود ہیں انہوں نے وزٹ کرنا ہے امریکہ کا اور سوال بڑا دلچسپ تھا اور جواب بھی ویسا ہی دلچسپ تھا انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ چوتھی بار وزیراعظم بننے گئے تھے پاکستان میں تو آپ بنیں کیوں نہیں وجہ کیا بنی تو نواشر صاحب نے بڑی مسکراتے ہوئے بڑی مزاکیہ انداز میں جواب دیا کہ ایسا جو ہے وہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا وزیراعظم بننے کا اور اب دیکھا جائے تو نواشر صاحب ایکچوری بننے تو وزیراعظم ہی آئے تھے لیکن آپ دیکھیں تو الیکشن کے صورتحال آپ نے دیکھی عوام نے بہت بڑا جھٹکا دیا پی ایم ایل این کو اور دوسری جماعتوں کو پاکستان تحریک انصاف کا حالانکہ دیکھیں تو نشان بھی نہیں تھا without any sign پھر بھی تحریک انصاف کو بہت زیادہ ووٹ پڑے اور لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو تحریک انصاف کے بتائے ہوئے لوگ تھے ان کو ٹھپے لگا کر جتوایا تو بڑا یہ قسم کا سانیا تھا بہت بڑا سانیا تھا اور اس میں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ ان کے مددے مقابل تھی نواشد صاحب تو مری سے بھی ہار گئے تھے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بڑی لیڈ بڑی مارجن کے ساتھ جو ہے ہار آیا ہے اس میں نواشد صاحب بھی بہتر طریقے سے ہو جانتی چونکہ انڈریٹ جیتتا ہے اور ہارتا ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے تو بارال بننے وزیراعظم آئے تھے لیکن کافی ٹف ٹائم ملا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی طرف سے اپنا بہت خیال رکھیں اب تک اللہ انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ تک اللہ